اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سرسید چرن اکیڈمی کی معلمہ رابعہ اکیل ہوں حالات کے پیش نظر ہمارے اسکول نے ڈیجیٹل لرننگ کلاسز کا آغاز کیا ہے اور اسی سلسلے میں یہ ہماری پہلی کلاس ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ایک ہے جماع سوم مضمون اسلامیت سبق قرآن مجھے میرے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی جماع سوم کی اسلامیت کے کتاب نکال لیجئے اور کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ کھول لیجئے جس میں ہمارا آج کا سبق ہے قرآن مجھے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن مجھے کیا ہے قرآن مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک اسمانی کتاب کا نام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے چار اسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں توریت، زبور، انجیل اور سب سے آخری کتاب قرآن مجھے جو کہ مسلمانوں کی کتاب کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ستائیس رمضان کی رات یعنی شب کو قرآن پاک نازل ہوا قرآن مجید بائیس سال اور کچھ مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن شریف میں تیس پارے اور ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید مسلمانوں کیلئے ایک ہدایت کی کتاب ہے میرے عزیز طلبہ و طالبات قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس آئے اللہ کی طرح سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف کیونکہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوا ہے ہمارے پیارے نبی کا بٹر یہ معمول رہا کرتا تھا یعنی روزانہ وہ غارِ ہرہ جو ایک پہاڑ ہے جبلِ نور اس کی چوٹی پر ایک غار ہے اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے خاص کر کے رمضان کا پورا مہینہ وہ غارِ ہرہ میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے اور جس رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے وہ رات تھی ستائیس رمضان کی رات اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی طرف بھیجا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کی سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی وحی دی اور وہ قرآن پاک تھا اس طرح حضور اقرم نور مجسم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا قرآن پاک بیٹا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا قرآن پاک کو نازل ہونے میں کچھ ٹائم لگا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں بائیس سال اور کچھ مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا قرآن شریف میں تیس پارے اور ایک سو چودہ سورتیں موجود ہیں یہاں پر بہت ہی ضروری اور اہم بات بیٹا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کلام کا مطلب ہے بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سے کہنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا جب ہی تو بیٹا کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اگر قرآن بیٹا کسی پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یعنی اس قرآن کا اتنا جلال اتنا نور اور اتنا سوچ لیں سمجھ لیں آپ لوگ کہتے ہیں نا انگلیش میں پاور اتنا تھا لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک پورا نازل ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے انہیں کچھ بھی آنچ نہ آئی بلکہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ موجزہ جو ہوتے نا بیٹا وہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئے کام یا عمل کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں پر کرتا ہے وہ سارے معجزات ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار جو وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن شرک کی تلاوت کرنے والا ہے تلاوت کرنا یعنی قرآن پاک پڑنا یعنی بیٹا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک ہماری کتاب ہے ہمیں اس میں تیس پا رہے ہیں تو ہمیں روزانہ ایک سپارہ پڑنا چاہیے دو سپارہ نہیں بیٹا زیادہ سے زیادہ پڑنے کا مطلب ہے کہ ہم بھلے ایک حرف پڑھیں ایک حرف سمجھ رہے ہیں حرف ہوتے ہیں ایک حرف لفظ کی بات نہیں کر رہی میں حرف کی بات کر رہی ہوں لفظ ہوتا ہے حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے حرف کی بات کر رہی ہوں کہ ایک حرف جب ہم بالکل صحیح دل سے اور یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا مطلب ہے کیا معنی ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے یہاں پر بہت ہی خاص بات بیٹا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک میں ایک الفاظ ہے الیف لام میم بیٹا الیف لام میم تین حرف ہے نا لیکن اس تین حرف کو پڑھنے پر ہمیں الیف کی دس نیکیاں لام کی دس نیکیاں اور میم کی دس نیکیاں توٹل ہمیں تیس نیکیاں مل جاتی ہیں سبحان اللہ تو آپ دیکھیں بیٹا کہ ہمیں ایک الفاظ پڑھنے پر تیس نیکیاں مل گئیں جب ہم قرآن پاک ضروری نہیں کہ آپ نے پورا سپارہ پڑھا آدھا سپارہ پڑھا نہیں آپ نے ایک لائن ایک لائن کے آپ نے ایک الفاظ بھی درست ادھا کر لیا تو دن بھر میں آپ کو تیس نیکیاں مل گئیں ایک الیف لام میم کتنا چھوٹا سا الفاظ ہے اس کو پڑھنے پر ہمیں تیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت روزانہ کریں اسی طرح بیٹا قرآن مجید کے کچھ عداب بھی ہیں جیسے قرآن مجید کو چھونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے قرآن مجید نظری نیچے ہوں اور بہت آرام آرام سے صبر و تحمل کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے سے یعنی قرآن مجید کا جو بھی احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں پاؤں یا پیٹ نہیں کرنے چاہیے یعنی ہم اس بات کا خیال رگنے چاہیے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہم کئی پیٹ کر کے تو نہیں بیٹھے اس سے اور ہم جب قرآن پاک پڑھ رہے تو ہمارے پاؤں قرآن پاک کی طرف تو نہیں ہے یا کوئی اور قرآن پاک پڑھ رہا تو ہمارے پاؤں تو نہیں یہ قرآن پاک کی طرف تو بیٹا ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رگنا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی ہے ہمیں اور جب قرآن پاک پڑھا جائے یا ہم پڑھ رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ صرف ہم اسے پڑھیں اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ سنیں غور سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ کو لازمی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بیٹا تو جب قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو آخر میں ہمیں لازمی دعا مانگنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک سن رہا ہے تلاوت کرنا سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی سنے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول بھی کر لے گا ٹھیک ہے بیٹا اب ہمارا آج کا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے گھر کا کام نوٹ کر لیجئے صفحہ نمبر دس نکال لیجئے صفحہ نمبر دس پر موجود خالی جگہ آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے کاپی میں مت کیجئے گا کتاب کے اندر ہی کیجئے گا اور بیٹا آج کا ہمارا سبق قرآن بجید یہیں پر اختتام ہوتا ہے